دبائی ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز زرداری کے بعد نماز شریف بھی پہنچ گئے ذرائق مطابق سابق وزر آزم نماز شریف سعودی عرب سے واپس دبائی پہنچ گئے جبکہ سابق صدر آسفل زرداری اور بلاول بھٹو نے بھی دبائی میں ڈیرہ ڈال دیا گزشتہ روز سابق صدر آسفل زرداری خصوصی دیارے سے دبائی پہنچے تھے سابق صدر کی دبائی میں اہم سیاسی ملاقات متوقع ہیں آسفل زرداری چند دن دبائی میں قیام کے بعد وطن واپس آئیں گے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت مل بیٹھی تو نگران سیٹ اپ پر اہم مشاورت کا امکان ہے مزید براہ نماز شریف سے ملاقات کے بعد مریم نماز زراد گئے وطن واپس پہنچی ہیں سندھ بلوچستان میں بارشیں ہب ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع وابطہ حکام کے مطابق ہفتے کی شام ہب ڈیم میں پانی کا لیول 329.5 کے شمار پر تھا ہفتے کی شام تک سندھ کے زلا دادو میہر سمیت سندھ اور بلوچستان میں واقعہ کرتھر پہاڑی سلسلے میں غیر معمولی بارش ہوئی جس سے گزشتہ رات کو ہی پانی کے ریلے ہب ڈیم پہنچنا شروع ہو گئے تھے وابطہ سرائے کے مطابق اتوار کی دوپہر پارہ بجے ہب ڈیم میں سطح آب 8 انچ اوپر ہو چکی تھی کئی سو کلومیٹر کے کیچمنٹ ایڈیا سے ہب ڈیم میں پانی کی آمد کا سلسلہ جواری واضح رہے کہ کراچی سے جڑے بلوچستان کے علاقے ہب میں واقعہ ہب ڈیم سے کراچی کے مختلف علاقوں کو پینے اور دگر سمال کے لیے جبکہ بلوچستان کے مختلف علاقوں کو آپ آشی کے لیے پانی فرہم کیا جاتا ہے گزشتہ سال غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے ہب ڈیم مکمل بھر گیا تھا وکیل قتل کیس قائد پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کے لیے تشکیل کردہ پہلا بینچ بحال کوئٹہ میں قتل ہونے والے وکیل عبد الرساک شر کے مقدمے میں چیئرمن پاکستان دھرکن صاحب کی نام صدقی کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کا بینچ دوسری بار تبدیل کر دیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرنے کے لیے تشکیل کردہ پہلا بینچ بحال کر دیا گیا سپریم کورٹ کی نئی کارس لسٹ کے مطابق جسٹس مسرد حلالی بھی تینکنی بینچ کا حصہ ہوں گی جمعہ کو جاری کارس لسٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کا بینچ تبدیل کر دیا گیا سپریم کورٹ کے بینچ میں جسٹس مسرد حلالی کی جگہ جسٹس محمد علی مزر کو شامل کیا گیا تھا جسٹس یای آفریدی کی سربراہی میں تینکنی بینچ چوبیس چولائی کو کیس کے سماعت کرے گا جسٹس مظاہر نقوی بھی سپریم کورٹ کے تینکنی بینچ کا حصہ ہیں سپریم کورٹ نے وکیل قتل کیس میں زمانت کے لیے چیئرمن پی ٹی آئی کو ذاتی حصیت میں بلایا ہے انتخابات میں تاخیر کا امکان نہیں آئینی مدد پوری ہوتے ہی اقتدار سے علیہ دا ہو جائیں گے نفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ویلٹمنٹ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہونے کا کوئی امکان نہیں جیسے ہی آئینی مدد پوری ہوگی اقتدار سے علیہ دا ہو جائیں گے اور مشاورت کے بعد نگران حکومت سامنے آ جائے گی لاہور میں احسن اقبال نے لائف ٹائم اچیفمنٹ نیشنل انجینئرنگ ایکسلنس ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام سے کہوں گا کہ آپ نے تمام جماعتوں کا تجربہ کیا لیکن نون لیگ کے دور میں ملکی تاریخ کے ریکارڈ ترقی ہوئی اس لیے اسی جماعت کو موقع دیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت ختم ہونے سے ایک ہفتہ پہلے نگران سٹ اپ پر مشاورت مکمل کریں گے جس کے بعد انتخابی عمل شروع ہو جائے گا احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان ایٹمی پروگرام میں کامیابی کا فارمولا ہی قومی ترقی کا فارمولا ہے موشی ترقی پر کمپرومائس نہیں کر سکتے موشی طاقت کے لیے نشان منصل سامنے ہوگا تو سفر تیز ہو جائے گا احسن اقبال کا کہنا تھا کہ چودہ ماہ کی حکومت نے مشکل فیصلے کر کے موشیت بحالی کے سفر کی بنیاد رکھتی ہے